ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیکی میتھمیٹکس مائی نیم از محمد کامران خان امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں آج کی لیکچر میں ہم کوسٹن نمبر سیمنٹین سول کریں گے کیا کہتا ہے دا میکسیمم ویلاسٹی ڈیٹ اپارٹیکل ایکزیکیوٹنگ سیمپل ہارمونک موشن آف ایمپلیچوڈ اے اٹین ایز وی یعنی کہ آپ اس نے جو میکسیمم ویلاسٹی دے دی ہے کہ ایک پارٹیکل کی جو موشن ہے وہ سیمپل ہارمونک موشن ہے اس کا ایمپلیچوڈ اے ہے اور اس کی جو میکسیمم ویلاسٹی ہے نا وہ ہے بچوں آپ کی سمال وی ٹھیک ہے ایف ایٹ ایز ڈیسٹرب ان آسچ او ویڈ ایٹ کہ ہم نے اس کو ڈیسٹرب کیا ہے اس طرح کیا ڈیسٹرب کہ ایٹس میکسیمم ویلاسٹی بکمز این وی اب پہلے آپ کی اس کی جو میکسیمم ویلاسٹی تھی وہ تھی وی اب اس کی ڈیسٹرب کرنے کے بعد اس کی جو ویلاسٹی ہے وہ ہے آپ کی ن وی کونسی میکسیمم ویلاسٹی تو فائنڈ دا چینج ان ایمپلیچوڈ ایک تو آپ نے ایمپلیچوڈ میں چینج فائنڈ کرنا ہے کہ ایمپلیچوڈ میں کیا چینج آیا ہے and the time period or time period of motion اور time period میں بھی change فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے دو چیزیں فائنڈ کرنا ہے ایک تو آپ نے change in amplitude and change in time period challenges start کرتے ہیں آپ جی بھجو particle کی جو motion ہے وہ simple harmonic motion ہے تو کیا لکھیں گے we know that ہم جانتے ہیں in simple harmonic motion میں جو velocity ہوتی ہے ہاں جی اس کا کیا فارمول ہوتا ہے square root lambda square root a square minus x square ٹھیک ہے چلیں جی اب مجھے بتائیں کہ velocity maximum کہاں ہوتی ہے جی بچو شاہ بچ center کے اوپر ٹھیک ہے center کے اوپر جو ہوتی ہے آپ کی جو velocity ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے maximum center پر جو distance ہوتا ہے وہ آپ کا 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کیا لکھیں گے velocity is maximum is maximum ویلاؤسٹی میکسیمم کب ہوگی جب distance آپ کا کیا ہوگا 0 at x is equal to 0 ویلاؤسٹی یہ ہے particle کی وہ maximum کب ہوگی جب distance آپ کا کیا ہوگا 0 ہوگا ٹھیک ہے سو اب اس نے خود دے دیا question میں خود دے دیا کہ جو maximum velocity ہے وہ آپ کی small v ہے تو velocity آپ کی maximum velocity small v ہے تو یہ آجائے گا square root lambda اور x کی جگہ 0 put کریں گے تو یہ 0 ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو just a square بجے گا تو square سے square root ختم تو just میرے پاس a بج جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی پاس maximum velocity آگئی square root lambda a ٹھیک ہے where lambda is the constant of proportionality یا ہم سے square root lambda کی value نکال لیں کیونکہ آگے use ہون ہے تو square root lambda is equal to v over a اسے آپ equation number 1 کا نام دے دیں ٹھیک ہے چلیں جی اب کیا کیا particle کو disturb کیا تو amplitude پہلے تھا amplitude a اب اس میں بھی تو change آئے گا نا تو let کر لیتی ہیں let the new amplitude is capital a پہلے کیا تھا سمال تھا اور اب نیا جو amplitude ہے وہ ہے capital a ٹھیک ہے disturb کرنے کے بعد جو new amplitude دیا وہ ہم نے capital a لیا اور جب اس کی velocity کیا تھی when the maximum velocity becomes n v ٹھیک ہے یہ دیکھیں بچوں جب ہم نے disturb کیا تو اس کی maximum velocity becomes n v ہو گئی تھی پہلے v تھی پھر ہم disturb کرنے کے بعد جو maximum velocity ہو n v ہو گئی تو amplitude پہلے a تھا اب میں نے اس کو disturb کرنے کے بعد جو maximum velocity n v ہوئی ہے تو ساب ظاہر ہے بچوں amplitude میں پہلے 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 امپلیٹیوڈ میں بھی تو ایمپلیچوڈ اے تھا اب میکس میں ہم ملاسٹی ایمپلیچوڈ آیا ہے وہ کیا نیو ایمپلیچوڈ کیا نام دیا ہے اے کا تو سمال اے کی جگہ ہم نے کیا لکھ دینا ہے کپٹل اے اب ہم نے ایمپلیچوڈ فائنڈ کرنا ہے تو ہاں جی اے ایس اکال ٹو کیا آجائے گا ایمپلیچوڈ آجائے گا ایمپلیچوڈ نیچے لے ہیں یہ بن جائے گا سکیر روٹ لیمڈا اب سکیر روٹ لیمڈا کی ویلی ہم نے نکال چکے ہیں وہ کیا ہے v over a تو پٹ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا a is equal to nv over ہاں جی v over a ٹھیک ہے چیلنے جی تو اب یہ v سے یہ والا v cancel ہو جائے گا یہ بٹے کا بٹا a اوپر آجائے گا تو یہاں پر جو میرا a آیا ہے وہ کیا آیا ہے n a ٹھیک ہے یہ میرا new amplitude آ گیا کہ جب velocity آپ کی maximum velocity nv تھی تو جو new amplitude تھا وہ کیا بنا n اب ہمیں کیا find کرنا ہے change in amplitude جو بجھو جو بجھو change in amplitude جو بجھو جو بجھو یہ n a n a اور minus a a آپ کا جو پہلے amplitude a تھا تو new amplitude آپ کے پاس تھا n a تو change in amplitude کیا آیا ہے a common لے لیں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا n minus 1 into a a common لے لیا تو یہاں سے n بجھ جائے گا اور ادھر minus کا 1 تو یہ آپ کا آگیا change in amplitude ٹھیک ہے اب آپ نے کیا find کرنا ہے change in time period کہ جب velocity آپ کی maximum velocity v تھی تب time period کیا تھا ٹھیک ہے جب maximum velocity آپ کی v تھی اور amplitude a تھا تب time period کیا تھا اور جب maximum velocity آپ کی n v ہو گئی اور amplitude new a ہوا تو تب آپ کا time period کیا تھا پھر ان کے درمیان change in time period find کرنا ہے ٹھیک ہے چلیں جی تو کیا لکھیں گے let جی بجو کیا لکھا let t1 be the time period in first case ٹھیک ہے first case کون تھا جب maximum velocity v تھی اور amplitude آپ کا a تھا تو اس وقت time period کو ہم نے t1 کا نام دے دیا تو t1 ہاں جی formula کیا ہوتا ہے time period کا 2 pi over square root lambda یہ ہے time period کا formula ٹھیک ہے اب first case میں آپ کا کیا ہے square root lambda کی value کیا یا v over a تو یہاں پہ put کر دیں تو t1 is equal to 2 pi over کیا جائے گا بچو ہاں جی square root lambda کی value کیا تھی v over a تو یہاں پہ square root lambda کی value کیا جائے گا v over a تو a اوپر چلا جائے گا تو یہاں t1 is equal to کیا آجے گا 2 pi a over v ٹھیک ہے ٹھیک ہے in second case then second case کیا تھا جب آپ کی maximum velocity n v تھی اور new amplitude a تھا ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں time period t2 ہے ٹھیک ہے تو formula کیا ہوگا ہاں جی formula تو وہ یہ گا 2 pi over square root lambda ٹھیک ہے اب یہ square root lambda کی value ہم یہاں سے لیں گے ٹھیک ہے جب second case میں یہاں سے square root lambda کی value a کو نیچے لیں یہ بن جائے nv over a کیا بن جائے nv over a جی بچو تو t2 میرا بن گیا ہاں جی 2 pi over square root lambda کی value کی nv over a ٹھیک ہے challenge t2 a اوپر آ جائے گا تو یہ بن جائے 2 pi a over nv اب a ki value ہم نے نکالی ہوئی n n n n put کر دیں بچو t2 is equal to 2 pi یہ بن جائے n a over nv تو یہ n سے n cancel ہو جائے گا t2 میرے پاس آ گیا ہاں جی 2 pi a over v ٹھیک ہے اب change in time period کی آئے گا t2 میں سے minus کر دیں t1 یعنی second minus first چلیں light چلی گئی ہے تو start کرتی t2 t2 کی value کی ہم نے کی ہے یہ آج t1 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 کی value kia 2 pi a over v یہ b وہ ھی ہے ٹھیک ہے یہ بن جائے گا 2 pi a over v تو 0 ٹھیک ہے to کی پتہ چلا کہ change in time period 0 آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے hence time period remain same in both cases تو یہ تھا آپ question number 17 دو چیزیں find کرنی تھی change in amplitude or change in time period time period میں no change 2 cases میں time period same ملائے گا تو یہ تھا بچو question number 17 تو امید کرتا ہوں سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو پھر بھی کہیں پہ کوئی مسئلہ ہوا ہو کوئی پوائنٹ سمجھ نہ آیا تو لازمی مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے اپنا بہت سا خیار رکھ گا خدا حافظ مجھے مجھے لازم